اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ ایکشن ورڈز پڑھیں گے جو ہم اپنے زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم اس لیکچر میں 25 مطلب 25 ایکشن ورڈز کے بارے میں پڑھ لیں گے ان کے معنی اور ان کو کس طرح سے جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے ایکسلیریٹ ایکسلیریٹ کے معنی ہوتے ہیں تیز کرنا اب اس کا جملہ کیسے بنے گا دیکھیں جس کے معنی ہے اس نے ٹرک کو پیچھے چھوڑنے کے لیے گاڑی کو تیز کر دیا دوسرا ہے ہمارے پاس ایکمپلیش ایکمپلیش کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا اب اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بنے گا جس کے معنی ہے اس نے میراثن مکمل کرنے کا اپنا مقصد پورا کر لیا تیسرا ہے ایکمیلیٹ ایکمیلیٹ کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اب اس کو جملے میں ہم اس طرح سے استعمال کریں گے برف زمین پر مسلسل جمع ہوتی رہی چوتہ ہے ہمارے پاس اڈیپٹ اڈیپٹ کے معنی ہوتے ہیں موافق بنانا یا ڈھل جانا اب اس کو جملے میں ہم اس طرح سے استعمال کریں گے وہ نئے ماحول میں تیزی سے ڈھل گئے پانچوا ہے اڈوکیٹ اڈوکیٹ کے معنی ہوتے ہیں تحریک کرنا اب اس کا جملہ ہے جس کے معنی ہے وہ سب کے لئے بہتر صحت کی دعوت دیتی ہے چھٹا ہے الائن الائن کے معنی ہوتے ہیں ہم آہنگ کرنا اب اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بنے گا کمپنی کے اہداف ملازمین کے دلچسپیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں ساتھوہ ہے انیلائز انیلائز کا مطلب ہے تجزیہ کرنا اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بنے گا the data is being analyzed to identify trends the data is being analyzed to identify trends جس کے معنی ہے trends شناخت کرنے کے لئے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے آٹھوہ ہے anticipate anticipate کے معنی ہوتے ہیں توقع کرنا یا اندازہ لگانا ٹھیک ہے اب دیکھیں he anticipated the market trends and the made a profit اس کا ترجمہ ہے اس نے market کے trends کا اندازہ لگایا اور منافع حاصل کر لیا نوہ ہیں appraise appraise کے معنی ہوتے ہیں قیمت لگانا یا value کرنا اب دیکھیں the jeweler appraise the diamond ring the jeweler appraise the diamond ring جس کا ترجمہ ہے جیولر نے ہیرے کی انگوٹی کی قیمت لگائی یا اس کی value لگا دی دسوہ ہے ascend اب ascend کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا اس کا جو جملہ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا they ascended the mountain to reach the summit they ascended the mountain to reach the summit جس کا ترجمہ ہے وہ چوٹی تک پہنچنے کے لئے پہاڑ پر چڑے گیاروہ ہیں aspire aspire کا مطلب ہے خواہش رکھنا اب اس کا ترجمہ کچھ اس کا جملہ جو بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا she aspires to become a famous writer ترجمہ کچھ اس طرح سے ہیں وہ ایک مشہور مسنف بننے کی خواہش رکھتی ہے 12 ہے acquire کیا ہیں acquire acquire کے معنی ہے حاصل کرنا اب اس کو جملے میں ہم اس طرح سے استعمال کریں گے she acquired a new skill after attending the training program she acquired a new skill after attending the training program اس کا ترجمہ ہے اس نے تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد ایک نئی مہارت حاصل کی 13 ہے amplify amplify کے مطلب ہوتے ہیں بڑھانا اس کو سنٹنس میں اس طرح سے استعمال کریں گے the speaker used a microphone to amplify his voice the speaker used a microphone to amplify his voice بولنے والے نے اپنی آواز کو بڑھانے کے لیے microphone کا استعمال کیا 14 ہے augment augment کا مطلب ہوتے ہیں بڑھانا the company plans to augment its workforce next year the company plans to augment its workforce next year تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں company کا ارادہ ہے کہ اگلے سال اپنی workforce بڑھائیں 15 ہے categorize categorize کا مطلب ہے درجہ بندی کرنا اس کا کچھ جملہ اس طرح سے بنے گا the books were categorized by author the books were categorized by author جس کے معنی ہے کتابوں کو مصنف کے مطابق درجہ بندی کیا گیا 16 ہے ہمارے پاس collaborate collaborate کا مطلب ہوتا ہے مل کر کام کرنا اس کو جملے میں ہم اس طرح سے استعمال کریں گے the two teams collaborated to finish the project on time the two teams collaborated to finish the project on time ترجمہ ہے دو ٹیموں نے وقت پر project مکمل کرنے کے لیے مل کر کام کیا 17 ہے consolidate consolidate کا مطلب ہے مضبوط مضبوط کرنا اب دیکھیں the CEO plans to consolidate the company's position in the market اب اس کا ترجمہ ہے CEO market میں کمپنی کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتا ہے 18 ہے ہمارے پاس delegate delegate کا مطلب ہے تفویز کرنا یا اس کو منتقل کرنے کے سنس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں the manager delegated the task to her assistant the manager delegated the task to her assistant اب اس کا کیا ہوگا manager نے اپنے assistant کو task تفویز کر دیا 20 میں ہے expand expand کا مطلب ہے وسیع کرنا اب اس کا جو جملہ بنے گا کچھ اس طرح سے بنے گا the company plans to expand its operation to the other countries the company plans to expand its operation to other countries اس کا ترجمہ ہے company کا ارادہ ہے کہ اپنے کاروبار کو دوسرے ممالک تک اس عدے 21 ہے maximize maximize کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ بنانا یا زیادہ سے زیادہ کے سنس میں ہوتا ہے the company is trying to maximize its profit by reducing cost company اپنے لاغتوں کو کم کر کے منافع زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے 22 implement implement کا مطلب ہے عمل میں لانا اب اس کا جو جملہ بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا the government plan to implement a new tax policy next year حکومت کا ارادہ ہے کہ اگلے سال ایک نیا tax policy عمل میں لائیں 23 میں ہے motivate motivate کا مطلب ہے ترغیب دینا اب اس کا جو جملہ بنے گا she tries to motivate her team to do their best work she tries to motivate her team to do their best work جس کا مطلب ہے وہ اپنی ٹیم کو ان کی بہترین کام کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے 24 ہیں ہمارے پاس innovate innovate کا مطلب ہے جدت لانا یا نئی تخلیق کرنا اب دیکھیں the company is always trying to innovate and stay ahead of the competition اب اس کا ترجمہ ہے company ہمیشہ جدت لانے اور مقابلے سے آگے رہنے کی کوشش کرتی ہے last day 25 وہ ہے communicate communicate کا مطلب ہے اطلاع دینا یا بیان کرنا ٹھیک ہے اب اس کا جو جملہ بنے گا he needs to communicate his ideas more clearly he needs to communicate his ideas more clearly وہ اپنے خیالات کو زیادہ واضح طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے یا اسے اپنے خیالات کو زیادہ واضح طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تھے پانچ ہمارے action words جو کہ ہم اپنی daily life کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو vocabulary جتنی ہمارے پاس زیادہ ہوگی اتنا بون لے میں ہمیں آسانی ہوگی امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much